دوستو یوپی کے کانپور شہر عیدگا کے پاس بینہ جھاور علاقے میں ایک وشال کائے ویلپٹ پرائے گد ملا ہے اسے اس تھانیے لوگوں نے پکڑ لیا ہے دوستو اب تک ہم یہی سوچتے رہے تھے کہ گد بھارت چھوڑ کر چلے گئے یا بھارت سے ختم ہو گئے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ گدوں کا پتن کیسے ہوا تو ہماری ویڈیو دیکھیں گد کہاں گئے لیکن جب اچانک کانپور میں ایک ویلپٹ پرائے گد ملا تو وہاں کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور گد کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ اکھٹا ہو گئی وہاں کے اس تھانیے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر گدوں کا ایک جوڑا پچھلے ایک ہفتے سے نظر آ رہا تھا اور ہم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی اچانک ایک گد نیچے آ گیا اور اسے ہم نے پکڑ لیا اس کے جوڑے کا دوسرا گد اڑ گیا گد کو پکڑ کر اس تھانیے لوگوں نے اسے دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گئے کوئی پنکھوں کو فیلا رہا تھا تو کوئی اس کے سر پر ہاتھ فیر رہا تھا لوگ بہت خوش تھے اسی بیچ سوچنا کے آدھار پر پولیس اور ون بیباک کی ٹیم وہاں پہنچی اور گد کو اپنے ساتھ لے گئیں اب اس کے جوڑے کی تلاش کی جا رہی ہے اس گد کی پہچان ہمالین گریفون بلچر کی روپ میں ہوئی ہے وائٹ لائف ادھیکاریوں کی معنی تو جاتے ہیں سفید گد ہمالے کے چھتروں میں پائے جاتے ہیں یہ گد لگ بگ تیرے ہزار فٹ کی اونچائی پر اڑتے ہیں پکڑے گئے گد کا وزن آٹھ کلو گرام سے زیادہ ہے پنکھوں کا فیلہ پانچ سے چھے فٹ ہے ایسا مانا جا رہا ہے کی ہمالین گریفون بلچر کا جوڑا ہمالے کے پہاڑوں سے اڑان کے دوران بھٹک گیا اور یو پی کے کانپور میں بینہ جھاور علاقے میں آ گیا اور اسے اس تھانیے لوگوں نے پکڑ لیا اور ایک گد اڑ گیا اس کی پکڑ کا قارن یہ مانا جا رہا ہے کہ گد کا سواست ٹھیک نہیں تھا کچھ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ گد کی عمر زیادہ ہونے کے قارن بڑا ہو چکا تھا اس تھانیے لوگوں میں تو یہاں تک کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ گد کی عمر سیکڑوں سال ہے لیکن اب گد کو بن بیباگ کے افسروں نے چڑیا گھر پرساسن کو سواب دیا ہے اور یہاں پر گد کو پندرے دن کے لیے کورنٹائن کر دیا گیا ہے گد کو کھانے کے لیے ماس دیا گیا ہے گد کی نگرانی کی جا رہی ہے بنیجیو ادینیم نائنٹین سیونٹی ٹو کے مطابق گد کا سنرچھن کیا جا رہا ہے پندرے دن کے بعد والڈائیف کے عدی کاری فیصلہ لینگے کی گد کا کیا کرنا ہے چھوڑنا ہے یا ابھی اور رکھنے کی ضرورت ہے چڑیا گھر ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا کہ اس طرح کا گد ملنا سو بھاگے کی بات ہے کیونکہ گدوں کی یہ پرجاتی ویلپت ہو چکی ہے یا ویلپت ہونے کی کگار پر ہے اگر اس کا جوڑا مل جائے تو بیریڈنگ کرا کر ان کی آبادی بڑھائی جا سکتی ہے اسی لیے اس تھانیوں لوگوں سے گجارش ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی درلپ پرجاتی کا گد یا جیب ملے تو اس کے سنرچھن میں سہیوک کریں موسیقی